اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبریاء فی السماوات والأرض وہو العزیز الحکیم پیارے قابل قدر زیوکار سامین حضرات الحمدللہ رمضان المبارک کا یہ دوسرا خطبہ جمعہ المبارک ہے اور الحمدللہ آپ روزے کی حالت میں ہیں دعا سے آج کے خطبے کا آغاز کرتے ہیں اللہ تبارک وطالع ہمارے خطبے کو اور ہمارے روزے کو اپنی بارگاہ میں شرفِ خبولیت اتا فرمائے میں انشاءاللہ الرحمن آج کے خطبہ میں بڑے ہی اختصار سے آپ کے سامنے اللہ تعالی کی عظمت اور اللہ تعالی کی بڑائی کا تذکرہ کروں گا کہ اللہ تبارک وطالع کی کتنی عظمت اور بڑائی ہے اور ہماری کتنی بڑی کتائی ہے سب سے پہلے اس بات پر غور فرمائیں کہ جس اللہ تبارک وطالع نے ہمیں پیدا کی ہے وہ اللہ رب رحمان رب العالمین ہے عالمِ روا کا رب بھی وہی تھا عالمِ ارحام کا رب بھی وہی ہے عالمِ ارحام کا معنی ہے ماں کے پیٹ کی زندگی کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جو بچہ نو ماں ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اللہ تعالی وہاں بھی دیکھ بال کرتا ہے سب ضروریات وہاں پوری کرتا ہے جو لوگ دنیا میں آکے پانچ فٹ ساڑھے پانچ فٹ کا وجود لے کر کہتے ہیں یہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے ان کو غور کرنا چاہیے کہ ماں کے پیٹ میں ان کو روزی روٹی اور ان کی پرورش کون کرتا تھا تو عالمِ اروا کا رب عالمِ رحام کا ربی عالمِ دنیا دیکھ لیں کتنی کائنات ہیں سب کو بنانے والا پالنے والا اس نظام کو چلانے والا وہ کہ اللہ اللہ ہے پھر عالمِ برزخ ہے جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اگلے معاملے شروع ہو جاتے ہیں وہ بھی سارا نظام اللہ تبارک و تعالی ہی چلاتے ہیں پھر آگے عالمِ حشر ہوگا عالمِ جنت ہے دیکھیں کتنا بڑا جنت ہے کتنا بڑا جانم ہے تو زیوکار سامین یہ رب العالمین ہے تو جو رب العالمین اس قدر زیادہ عظمت کا مالک ہے تو پھر ہمیں اس کے سامنے بہت زیادہ آجزی اختیار کرنی چاہیے اس کے سامنے بہت زیادہ جھکنا چاہیے بچھنا چاہیے اس اللہ تبارک و تعالی کا قدر پانا چاہیے پھر آپ کو میں ایک اور بات بتلاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی رب السماوات والعرض ہے ساتوں زمینوں کا رب وہی ہے ساتوں آسمانوں کا رب وہی ہے آپ شاید یہ زمین تھے ہیں کہ اسی زمین پر لوگ بستے ہیں اور چلتے ہیں اور رہتے ہیں نہیں بعض حدیث سے پتا چلتا ہے یہ جو ساتوں آسمان ہے ان میں سے ایک گز کی جگہ بھی خالی نہیں ہے ہر جگہ پہ فرشتہ کہیں سجدے میں ہے کہیں رقوم میں ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں ہے اور یہ آسمان دنیا سے لے کے دوسری آسمان کا فاصلہ یہ پانی سو سال کا ہے پھر اسی طرح پانی سو سال کا سلسلہ چلتا ہے ساتھویں آسمان سے لے کے اللہ تعالی کی کرسی تک کا یہ فاصلہ ہے وہ بھی پانی سو سال کا ہے پھر کرسی سے آگے پانی کا فاصلہ پانی سو سال کا ہے پھر پانی پہ اللہ تبارک و تعالی کا عرش ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عظمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں آپ کو پتہ یہ کرسی اور زمین و آسمان کیا ہے جس طرح ایک کھلے میدان پہ ایک چھلہ رکھ دیں تو چٹیل بڑے میدان میں ایک چھلے کی کیا حیثیت ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں کرسی کی زمین و آسمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو میرے پیارے بھائیوں جیسا اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے مرنے کے بعد ہم نے اس کی بارگاہ میں پیش ہونے تو آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ فراد کرتے ہیں حرام کھاتے ہیں اور فہاشی دیکھتے ہیں ظلم زیادتی کرتے ہیں انہوں نے کبھی غوری نہیں کیا کہ کتنے بڑے اللہ تعالیٰ کے نظام کے تیعت ہم رہ رہے ہیں اور مرنے کے بعد ہم نے اس کی بارگاہ میں پیش ہونے یہ آپ ذہن میں رکھ لیں حرام خور آدمی بے نماز آدمی یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا کچھ نہیں بگاڑتا وہ اپنا نقصان کرتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا خود زلیل ہوگا خود شرمندہ ہوگا اور آئیے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں آپ نے کبھی اس پہ غور کیا ہے ہم کمرے کو لاک کر کے سمجھتے ہیں موبائل کو لاک کر کے سمجھتے ہیں کہ اب میں جو مرضی کروں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ایسا نہیں ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان سمندروں کے اندر خشکی میں جو کچھ ہے اللہ کے علم میں ہے حتیٰ کہ فرمایا جنگلات میں اگر کوئی پتہ بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گرنے کی جگہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس پتے کے گرنے کی آواز بھی سنتے ہیں آج کے مسلمان نے جو سب سے بڑا دھوکہ کھایا میرے طرف دیکھے وہ دھوکہ یہی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا موبائل کو لوک ہے کمرے کو لوک ہے اب میں جو مرضی کروں نہیں میرے پیارے بھائیو جنگلات دیکھیں افریقہ کے جنگل دیکھیں فرمایا کسی جنگل میں اگر کوئی پتہ بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور پھر میں آپ کو ایک اور بات داتا آپ ماشاءاللہ ہزاروں کی تداد بھی ہے دیکھیں یہ پورا بزار بھرا ہے مسجد بھری ہے آپ سے میں ایک چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں ہم یہ سمجھتے ہیں شیطان ہمارے دل میں پتا کیا ڈالتا ہے یہ توجہ سے بات سن لیں کبھی زندگی میں کام آئے گی شیطان دل میں ڈالتا ہے بھئی اتنے انسان ہیں تو پتہ نہیں آپ کے معامل اللہ کے علم میں ہیں نہیں ہیں کوئی بات نہیں دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی نہ میرے بھائی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اللہ کا نفس واحدہ ان عربوں کھربوں لوگوں کو پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا ہے اور پیدا کرنے کے بعد موت دینے کے بعد اٹھانا ہے ایک انسان کی طرح تمہاری زندگی ہے اور مرنے کے بعد تمہارا اٹھنا ہے ان اللہ سمیم بصیر جو زبان سے بول بول رہے ہو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں جو حرکتیں کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں وہ سارا معاملہ اللہ قیامت والے دن تمہارے سامنے کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد تمہیں قیامت والے دن جو بندہ زلیل ہوگا وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوگا قیامت کا دن کیا ہے کہ ہم دنیا میں چھپ کر چھپکے سے کھل کر جو عمال کرتے ہیں وہ اللہ نے ڈٹیل ہمارے ہاتھ میں رکھ دینی ہے وہ ڈٹیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دینی ہے اس کے مطابق نتیجہ بول دیا جائے گا کہ یہ جنت میں جانے کے قابل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے انگاروں کے قابل ہے تو آئیے میں اپنے خطبے کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں میرے پیارے بھائیو یہ نماز کوئی رسم نہیں ہے کوئی رٹہ نہیں ہے کہ آئے اور جلدی جلدی سیدہ کیا رکو کیا اور چلے گئے اور دکان پہ جھوٹ بولا فیس بک پہ یوٹیوب پہ فہاشی دیکھی حرام کھایا فراڈ کھایا نہ میرے پیارے بھائیو اس سے باتیں بھی برباد ہو جاتی ہیں اللہ کی بڑائی کو زین میں رکھو یہاں پر اگر ولی احد آجائے بادشاہ آجائے کوئی بڑا افسر آجائے ہماری کیا قفیت ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے لوگ مسجد میں عزت سے نہیں بیٹھتے خطبے میں عزت میں نہیں بیٹھتے ہنستے ہیں موبائل استعمال کرتے ہیں مسجد کا حیاء نہیں کرتے خطبے کا حیاء نہیں کرتے ہیں اللہ وہ اللہ کے گھر میں ہوتے ہیں تو ہم ایک افسر کا حیاء کرتے ہیں ایک بادشاہ کا حیاء کرتے ہیں ایک وزیر کا حیاء کرتے ہیں تو وہ رب العالمین ہے وہ رب السماوات والرز ہے ہمارے دل میں اگر کوئی خیال آتا ہے کوئی خیال کی خراش آتی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے تو آج کے خطبہ جمعت المبارکہ میں میں نے صرف آپ بھائیوں کو ایک ہی بات بتلانی ہے کہ میرے پیارے بھائیوں اللہ کی بڑائی کو اپنے سامنے رکھا کریں اللہ کی عظمت کو اپنے سامنے رکھا کریں جو لوگ اللہ کی بڑائی کو اپنی نگاہوں کے سامنے نہیں رکھتے اللہ کی عظمت کو اپنے سامنے نہیں رکھتے کان کھولنا وہ جانوروں سے زیادہ بتر زندگی بسر کرتے ہیں وہ درندوں سے زیادہ خون خار ہوتے ہیں انسانیت مٹ جاتی ہے اس بندے سے جس کے اندر اللہ تعالی کی بڑائی کے جذبات نہ ہو جس کے دل میں اللہ کی عظمت کا سلاب نہ ہو آپ کو پتہ ہے صبح و فجر کی ازان ہے زور کی ازان ہے عصر اور مغرب رشاہ کی ازان ہے موزن کیا کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر آخر میں کہتا ہے اللہ اکبر اللہ چھے دفعہ ایک ازان میں اللہ اکبر ہے تکبیر میں اللہ اکبر ہے نماز میں اللہ اکبر ہے کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے بندے میں نے یہ تجھے تھوڑی سی جوانی دی ہے نا پیسہ دی ہے نا یہ تھوڑا سا اختیار دی ہے نا چلنے پھرنے کی طاقت دی ہے نا اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا بڑا میں ہوں ظلم نہ کرنا حرام نہ کھانا فہاشی نہ کرنا کسی کا حق نہ مارنا کسی کو کمزور بے بس سمجھ کے تنگ نہ کرنا اللہ اکبر میں بڑا ہوں اور تُو بڑے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہے دیکھ لیں ازان میں تکبیر میں نماز میں بڑائی ہے ہم جانور زبا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں بسم اللہ عید والدے ہم کیا کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چڑھائی پہ چڑھتے تھے تو کیا کہتے تھے اللہ اکبر کہ ہم چڑھائی پہ چڑھے ہیں پہاڑ پہ چڑھے ہیں بلندی پہ چڑھے ہیں سیڑھیوں پہ چڑھے ہیں ہم بڑے نہیں بن گئے بڑی ذات اللہ کی ہے تو میرے پیارے بائیوں اپنے دل میں اللہ کی عظمت رکھیں اگر اللہ نے آپ کو کوئی سیلری اچھی دیا ہے کاروبار اچھا دیا ہے آپ دو سو دینار پائیسو دینار ہزار دینار اگر کما لیتے ہیں اور زیادہ اللہ کے سامنے جھکیں یہ میرا جملہ توجہوں سے سن لے یہ پیسہ یہ روپیہ یہ فراخی یہ جوانی انسان کو متکبر بناتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ذرہ بر تکبر ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے پہ جنت کو حرام کر دیا ہے اپنے دل میں اللہ کی بڑائی رکھیں اللہ کی عظمت رکھیں اللہ تبارک و تعالی عظمتوں والا ہے بڑائیوں والا ہے ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اللہ کے نوٹس میں ہے اللہ دیکھ رہا ہے اور میرے پیارے بھائیو آئیے آخر میں آپ کے سامنے اللہ اکبر یہ جو موزن کہتا ہے نا میں اس کے آپ کے سامنے معنی بیان کر اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اللہ تعالی کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے اللہ اکبر اللہ تعالی کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں ہے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم جیسا کسی کا حکم نہیں ہے اس بندے نے اللہ کی بڑائی نہیں مانی اس بندے نے اللہ کی عظمت نہیں مانی جو ازان کے بافجود مسجد میں نہیں آتا دیکھیں نا آپ بھائی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میں کسی بھائی کو کہوں کہ بھائی مجھے پانی لا دے چھے دفعہ کہوں بھائی مجھے پانی لا دو پانی لا دو وہ پانی نہ لا کے دے اس نے مجھے بڑا نہیں سمجھا اس نے میری عزت نہیں کی دے نماز بندہ متکبر ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں سمجھا چھے دفعہ اس کو اللہ کی طرف سے پیغام آیا اللہ اکبر تو میرے پیارے بھائیوں جو لوگ متکبر ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو ٹھکراتے ہیں ان کو سینگ نہیں لگے ہوتے وہ یہی ہوتا ہے کہ نماز کی پرواہ نہیں کرتے حلال کی پرواہ نہیں کرتے حرام کی پرواہ نہیں کرتے ظلم کرتے ہوئے نہیں رکھتے ایک اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے اللہ اکبر کبیرہ اللہ کی ذات بھی بڑی ہے اللہ کی صفات بھی بڑی ہے اللہ کا حکم بھی بڑا ہے جہاں اللہ کا فیصل اللہ کا حکم آجائے اللہ کی حکم کے آگے جھک جائیں اور اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت بھی بڑی ہے اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں اور پھر اللہ اکبر کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ بھی بڑا ہے اگر کوئی فوت ہو جائے کوئی بھائی فوت ہو گیا یا کوئی بیٹا فوت ہو گیا یا کوئی اور آپ کا نقصان ہو گیا کوئی ارادہ قدریہ کے تحت اللہ تبارک و تعالی کا کوئی فیصلہ آپ پر لاغو ہو گیا اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو جائے تو میرے پیارے بھائیو اس وقت اس وقت یہ جتنی بدعملی ہے لوگ بے دین ہیں بے نماز ہیں حرام خور ہیں راتوں مجھے آپ بتائیے ایک بندے نے اللہ کا کیا حیاء کیا جس کو پتا ہے کہ میرا اللہ رب العالمین ہے رب السماوات والرز ہے مجھے پیدا رب نے کیا ہے مجھے سب کچھ رب دے رہا ہے اور اس بڑے رب کے پاس میں نے مر کے جا رہا ہے اگر وہ راتوں کو اٹھ کے عیاشی بدماشی کرتا ہے فیس بک پر یوٹیوب پر بند کمرے میں مجھے بتائیے اس بندے نے اللہ کی بڑائی کو سمجھا ماں پاس ہو نا اس بندے کے پاس ہو والد بندے کے پاس ہو تو بندہ بے غیرتی نہیں کرتا بے حیائی نہیں کرتا تو ہمارے ہمیں تو لوگ اللہ تعالی کی بڑائی ماں کے برابر بھی نہیں سمجھتے باپ کے برابر بھی نہیں سمجھتے مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کے ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں فراڈ کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ مسلمان فراڈ کرتا ہے مسلمان حرام کھاتا ہے یاد رکھنا اگر اللہ نے جوانی دی ہے پیسہ دیا ہے روپیہ دیا ہے سید دی ہے اگر آپ کی راتیں ہسپتال میں نہیں گزرتی جلوں میں نہیں گزرتی اگر آپ مجبور نہیں ہیں معذور نہیں ہیں تو فرمایا اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا زمینوں میں بھی کبریائی اس کی ہے بڑائی اس کی ہے آسمانوں پر بھی بڑائی اس کی ہے وہوالعزیز الحکیم وہ اللہ غلبے والا ہے وہ اللہ حکمت والا ہے تو میرے پیارے بھائیو یہ جو رمضان کے تھوڑے سے دن باقی رہ گئے ہیں اللہ کو رازی کریں قیام اللیل کریں دعائیں کریں نماز کا ترشمہ پڑھیں ذکر اذکار پڑھیں اور غور کریں یہ آپ آپ ایک جزیرے پہ رہتے ہو آپ کے چاروں طرف سمندر ہے آپ نے کبھی غور کیا ہے یہ سمندر کی گہرائیوں کا مالک کون ہے سمندر کو لہرے اور موجہ دینے والا کون ہے سورج کو روشنی دینے والا کون ہے چاند کو چمک دینے والا کون ہے شیر کو گھرائی دینے والا کون ہے ساپ میں زہر رکھنے والا کون ہے پھول میں خوشبو رکھنے والا کون ہے پھل پھروٹ کھانے سنفہ سنف کے معقولات مشروبات دینے والا کون ہے وہ اکیلا اللہ وحدہ لا شریک ہے جو بڑائی کا مالک ہے جو عزت کا مالک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کامیاب بندہ وہی ہوگا کامیاب بندہ وہی ہوگا یہ جملہ اپنے ماتھے پر لکھ کے لے جاؤ کامیاب بندہ وہ ہوگا جو بن دیکھے اللہ کا ہی آ کرے گا قیامت والدن اللہ جب سامنے آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبُكَ وَالْمَلَكُ صَفْحًا صَفْحًا اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے صفوں میں ہوں گے اس وقت سارے مان جائیں گے اصل یہ جو جنت ہے یہ دنیا میں بین دیکھے اللہ تعالیٰ کے حیاء کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا کہ ان لوگوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا میرے نبی ان کے پاس آئے میرے رسول ان کے پاس آئے قرآن ان کے پاس آیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے تو یہ ان کا عطاعت کرتے رہے ان کا حیاء کرتے رہے ان کا احترام کرتے رہے تو میرے پیارے بھائیوں بدعمالیوں سے اگر کوئی مسلمان بچنا چاہتا ہے برائی سے بچنا چاہتا ہے اور ایمان کی لذت لینا چاہتا ہے اپنے دل و دماغ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بڑائی رکھے اللہ تعالیٰ کی عظمت رکھے کیمرے فٹ ہیں ادھر دیکھو آپ کسی بینک میں جاتے ہو کسی دفتر میں جاتے ہو کیمرے فٹ ہوتے ہیں کتنا خیال کرتے ہو کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر چیز رکارڈ ہو رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ نے کیمرے نہیں لگائے اللہ فرماتے ہیں ہر بندے پر میں نے دو نگران فرشتے مقرر کی ہیں جو ایک ایک چیز لکھتے ہیں گاڑیاں بکنے والے چگلیاں کھانے والے ہر وقت بکواس ہاتھ کرنے والے زبان کا گندہ استعمال کرنے والے وہ کیا اللہ کو سنا رہے ہیں وہ کیا اپنی ڈائری پہ لکھوا رہے ہیں موجودہ حالات میں اگر آپ بدعملی کو بےعملی کو برائی کو فہاشی کو اور خود کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے اللہ کی بڑائی کو اپنے دل و دماغ میں رکھے اللہ کی عظمت کو اپنے دل و دماغ میں رکھے اللہ بڑا ہے وہ لمحہ بر میں وہ لمحہ بر میں دیکھیں ہم نے دیکھا ہے لمحہ بر میں ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں لمحہ بر میں لوگ ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں لمحہ بر میں چلتا چلتا بندہ زمین پہ گھر جاتا ہے کوئی بروسہ نہیں ہے زندگی کا کسی چیز پہ ناز نہ کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی مولد کو اپنی طاقت نہ سمجھیں یہ جملہ پورے دین کا خلاصہ ہے اللہ تعالی کی محلت کو اپنی طاقت نہ سمجھے اور اللہ تعالی نے قرآن میں رسول پاک کو بھی یہی فرمایا یا ایوہ المددتر قم فاندر و ربک فکبر اے میرے حبیب اٹھیں اور اللہ کی بڑائی کا اعلان کر دیں و اکبر ہتک بیرا اور خوب اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی بڑائی اور عظمت کے سامنے اللہ جھکنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ پاک ہمیں اپنا دل سے حیاء کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے وَلَهُ الْقِبْرِيَاوْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ تمام جو نمازی بائیں ہیں ان کو میں ایک وظیفہ بتائے دیتا ہوں یہ وظیفہ پڑھتے رہا کرو اللہ اسے بہت برکت والا رزق دیتا ہے یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں اللہ تعالی رزق میں بہت برکت دیتا ہے اور صحت افیت دیتا ہے یعنی جو بائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ لمبے چوڑے اذکار نہیں کر سکتے کہ آپ ہمیں ایک مختصر سی پڑھائی بتا دیں وظیفہ بتا دیں ہم وہ کر لیں تو اللہ تعالی ہمیں بڑی برکت اتا فرمائے تو یہ وظیفہ تین جملوں پر مشتملہ یہ بہت زیادہ پڑھا کرو اللہ اکبر کبیرہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُقْرَةً وَعَسِيلًا یہ آپ بہت زیادہ پڑھتے رہا کریں بلکہ کوشش کیا کریں جب آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھتے ہو تو یہ اللہ اکبر کہہ کے تکبیرِ تحریمہ کے بعد دعاِ استفتاح کے طور پر بھی اسے پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُقْرَةً وَعَسِيلًا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے وظیفہ یہ ذکر اللہ کو بڑا پسند ہے سمجھ لیں کہ یہ پورے قرآن و حدیث کا خلاصہ ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ سب سے بڑا ہے ہمیشہ سے بڑا ہے ہمیشہ تک بڑا ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا میں اللہ کے گلے شکوے نہیں کرتا میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا میں درباروں مزاروں پہ جا کے گھٹنے نہیں ٹھیکتا میں اپنے اللہ کی طریفیں کرتا ہوں اپنے اللہ کے گھیت گھتا ہوں وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُقْرَةً وَعَسِيلًا اور میں صبح و شام اپنے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں کہ میرے اللہ پاک نے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا ہمیں اللہ کے فیصلے پر خوش ہوں ایک صحابی تھے مسجد نبوی میں وہ نماز پاڑے تھے تو انہوں نے یہ وظیفہ پڑا تھا میں دعا کرتا ہوں ماشاء اللہ آپ ہزاروں کی تداد میں دل سے آمین کہیں اللہ ہمیں بھی مسجد نبوی کے جمعہ نصیب فرمائے اللہ ہمیں مسجد نبوی کی نمازیں نصیب فرمائے وہ صحابی نماز پاڑے تھے انہوں نے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرت واسیلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبت اللہ مجھے یہ ذکر بڑا پسند آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مجھے یہ ذکر ہے بڑا پسند آیا اور آپ نے فرمایا اس ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے سب دروازے کھول دیئے جب تو نے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرت واسیلا آپ نے کہا مجھے بھی یہ بہت پسند آیا اور اللہ کو اتنا پسند آیا اللہ پارے ذکر کے لیے آسمانوں کے سب دروازے کھول دیئے اور ایک نسائی شریف میں میں نے کہیں پڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نے یہ کہا اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرت واسیلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذکر کو اٹھانے کے لیے مسجد نبی میں رحمت کے بارہ فرشتوں کو نازل فرما دیا تو میرے پیارے بھائیو بڑائی اللہ کی طبی آپ کو ملے گی نماز کا ترجمہ پڑے یہ جو جالیات والے آپ کے پاس آتے ہیں دروس آتے ہیں جتنا دینار کمانا بہت ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری ہے دین سیکھنا اللہ کی توحید کی سمجھ آصل کرنا اللہ کی بڑائی کی سمجھ آصل کرنا یہ جتنا ہمارے بنگلہ دیش میں انڈیا میں پاکستان میں یہ درباری اور مزاری اور خان کا ہی نظام چال رہا ہے اگر ہمیں اللہ کی بڑائی کی سمجھ آ جائے تو ہم ان قبروں پہ جا کے گھٹنے نہ ٹیکے متھے نہ ٹیکے سجدے نہ کرے ہمارے دل میں اگر اللہ کی بڑائی ہو تو ہم ایک اللہ کے سامنے جھکے جو ایک اللہ کو بڑا مانتا ہے اس کی یہ گردن کٹ سکتی ہے لیکن غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتی وہ دردر پہ جا کے سجدے نہیں کرتا اس کے دل میں خوف بھی ایک اللہ کا ہوتا ہے محبت بھی ایک اللہ کی ہوتی ہے کیوں کہ اس کے دل میں اللہ کی بڑائی ہوتی ہے اللہ کی عظمت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی عظمت اور بڑائی سمجھ کر جان کر اللہ ہمیں اس کے سامنے جھکنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں نمازی بنائے اللہ ہمیں دیندار بنائے اور دعا کریں ہمارے جو گھروں میں بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفاہ اطاف فرمائے اللہ ہمارے والدین کو صحت اطاف فرمائے اللہ مسلم امہ کی حفاظت فرمائے اللہ اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہر اسلامی ملک کو ہر قسم کے فتنے سے ازمیش سے اللہ تعالی معفوظ فرمائے اور اللہ تعالی اسلام کا بول بالا فرمائے اللہ ہمارے روزے قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے قیام قبول فرمائے اور بالخصوص اللہ تعالیٰ ہمیں تنہائی کی پاکی عطا فرمائے جو بندہ تنہائی میں برائیاں کرتا ہے غلط کام کرتا ہے فیس بک پہ یوٹیوب پہ یا اور کوئی حرکت کرتا ہے اس نے اللہ کا حیاء نہیں کیا تنہائی جس کی گندی ہے اس نے رب کا حیاء نہیں کیا میرے نوجوان بھائیو اس وقت اللہ کا ولی وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے اور جس کی آنکھوں میں حیاء نہیں ہے اس بندے کے دل میں اللہ کی بڑائی نہیں ہے جب اللہ کی بڑائی دل میں اتر جائے پھر بندہ آنکھوں سے بے حیائی نہیں دیکھ سکتا اللہ ہمیں شرم و حیاء والی زندگی نصیب فرمائے ایمان پہ اللہ زندہ رکھے اللہ بغیر حساب کے جنت نصیب فرمائے ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی الاخرہ دی حسن وقینا عذاب النار اللہم عائز الاسلام والمسلمین اللہم انصر من نصر دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و جالنا منہم و خزل من خزل دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و لا تجالنا منہم ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا کرتائن و جالنا للمتقین اماما اللہم انتا ولینا فی الدنیا والآخرہ و انتا رحم الراہمین هو اللہ الخالق البارئ المصور له لسماء الحسن يشبه له ما فی السماوات والارض و هو الازیز الحکیم سبحان ربکا رب العزت اما یاسفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب